ان کی طلاق ہو گئی ہے کیا ایسا معاملہ ہوا یہ آپ ان کی ذاتیات پر انگلی اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لئے راستے ہم بات کرے مطلب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو بڑے سیاسی خان میں ایک طلاق ہوئی ہے نیر غلط وقت پر ہوئی ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان کا اول امانت اور آپ تک رہے ہیں خلیج ڈیجیٹرل ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رات سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جنید سبدر اور آئیشہ سیف کی جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے جنید سبدر جو کہ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے ہیں اور آئیشہ جن کی ریسنٹلی لائک دوہزار اکیس میں جنید سبدر کے ساتھ شادی ہوئی تو کیا ایسا معاملہ ہوا کہ ان کی طلاق ہو گئی یہ خبر واقعی میں درست ہے غلط ہے صحیح ہے کیا ہے اس معاملے پر آج ہم لوگ گفتگو کریں گے اور یہ بھی جانے گی کہ جو ان کی ذاتیات پر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ سراسر غلط کر رہے ہیں اور ایسے کون کون سی چیزیں ہیں کیونکہ سیاست کی بڑے سیاسی خاندان کی ایک غلط وقت پر طلاق ہوئی ہے جو سیاست کو بھی ایفیکٹ کہیں نہ کہیں کر سکتی ہے جنید سبدر نے تصدیق کرتے ہوئے اپنے انسٹرگرام پر ایک پوسٹ لگائی جو ہم آپ سکرین پر اٹیس بھی کر دیتے ہیں انہوں نے کہا جی نیوز دیتے ہیں انہوں نے چاہئی دیتے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا جی انہوں نے ایک دوسری باتوں نے انہوں نے کہا جی ہم نے یہ جو انہوں نے ایشہ کا نام تو نہیں لکھا لیکن ہر اس کو مینشن کرتے ہوئے ان کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو انہوں نے مینشن کرتے ہوئے کہ میں ان کے لئے اچھی چیزیں ہی چاہتا ہوں اس طرح کی جب انہوں نے پوسٹ لگائی تو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ جنیت سبدر اور جو ہے وہ آئیشہ میں وہ طلاق ہو چکی ہے اب یہاں پر ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طلاق چونکہ یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ ڈسکسن کر رہے ہیں they are the politicians they are the children of politicians وہ سیاستدانوں کے بچے ہیں ان کی یہ public figures ہیں لیکن طلاق کیوں ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا تھا اس نے اس کو گالی دی اس نے اس کو یہ کہا اس نے اس کو یہ نہیں کہا تیسرا بندہ اندر involved ہو گیا یہ خبر نہیں ہے یہ آپ ان کی ذاتیات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اگر دیکھیں نکاح ایک جو ہے وہ private thing ہے ڈائیوارس پہ ایک private thing ہے یہ ایک ریاست جو ہے وہ آپ کو registration submit ہوتی ہے جب آپ نکاح کرتے ہیں یا آپ ڈائیوارس کھولا جو بھی کیونکہ ہم نے بڑے بڑے سلابیٹیز کو دیکھا ہے ان کی ڈائیوارس بھی بڑے بڑے سلابیٹیز کو دیکھا ہے بہت ساری خواتین کو دیکھا انہوں نے کھولا لیا ہے and they are living very happy life ہم یہاں پر یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ سیاست کا اس کے اوپر جو ہے وہ کیا effect آنے والا ہے اگر بات کی جائے پاکستان تریقین صاحب کے supporters کی پاکستان تریقین صاحب کے supporters بھی یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ نیجی ہے ہمیں اس پر جو ہے وہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے اب پاکستان تریقین صاحب کی جو supporters کہہ رہے ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ اور سیاست پر کیا فرق پڑے گا پہلی چیز تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ذاتیات تک کی بات ہے اس کو جو ہے وہ رکھا جائے اور یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے راستے ہموار کرے دونوں ہی ابھی جوان ہیں اور دونوں اپنی زلگی میں کہیں نا کہیں دوبارہ سے مصروف ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سم لوگ پاس میں جا کر دیکھیں تو عمران خان پر بہت سارے جو ہے وہ آپ کہہ لے کہ الزامات لگائے گئے تھے جب ریہام خان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی انہوں نے جتنے نونلیگی لوگ تھے انہوں نے کافی ڈھنڈورہ پیٹا تھا اور انہوں نے بات کی تھی کہ یہ تو اپنی بیویوں کو نہیں سنبھال سکتا عمران خان تو یہ ملک کو کیا سنبھالے گا اس طرح کی سیچویشن اس طرح کی سوال و جواب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملے اور جب بات خلا تک آئی اور بات جب کوٹ تک گئی اور جب بات ساری ڈوکیومنٹیشن پر گئی تب بھی جتنے پالتو تھے وہ خموش نہیں رہے اور عمران خان نے تب یہ بھی کہنا وہ ضروری نہ سمجھا کہ جی میں اس پر مجھے ڈسکیشن نہیں کرنا چاہتا اور یہ ہمارا نیجی معاملہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیا اس پر نہ ریپورٹ کرے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کیونکہ انہوں نے اپنا ایک لیبل برقرار رکھا لیکن اب پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ خود چاہتی ہے کہ اس معاملے کو دبایا جائے اور جو ہے وہ ذاتیات پر اس چیز کو نہ لے جایا جائے اور اب یہ ہے کہ جی چونکہ نون لیگ کے جو آپ کہہ لیں کہ جی سب سے مین ملدہ جو ہے وہ میام حومت نوازشیف صاحب ہے وہ واپس آ رہے ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو یہ پروپوگینڈا بہت بڑھ جائے گا یہ پورا ایک بھونچال بن کر سامنے آئے گا کیونکہ جی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ جو بڑے سیاسی خان میں ایک طلاق ہوئی ہے غلط وقت پر ہوئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی پریکٹیس اینڈ پروسیجر کیس میں کیا کیا کنکلوجنز نکلے لیکن نوازشیف کو وہاں سے کوئی فائدہ نقصان نہ ہوا لیکن اب جب انہوں نے واپس آنا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب اگر وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کچھ بھی کونٹیسٹ وغیرہ وہ کرتے ہیں تو یہ بڑی ساری چیزیں میٹر کریں گی اور دیکھیں آپ نے جب پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈر عمران خان کو نشانہ بنایا مطلب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو آپ پرمیٹ اس کو دے رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی مجھے گالی سے اس کا انصر کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ پرمیٹ دے دیا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ چاہئے دوسری جماعتوں کے لوگ چاہئے تو وہ ان کو گالی دے سکتے ہیں مینز کے کہ اگر عمران خان کی ذاتیات پر انہوں نے بات کی ان کی طلاق پر بات کی اور اس کو پورا ایک آپ کہلیں کہ نیشنل نیوز اس کو بنایا نیشنل پروبلم اس کو بنایا تو اسی طرح سے جب جنیت صفدر صاحب کی شادی ہوئی تھی آئیشہ کے ساتھ تو اس کو ایک نیشنل میریج بنایا گیا تھا نیشنل آپ کہلیں کہ پوری ایک پورا ایونٹ کریئٹ کیا گیا تھا جس پر ہر بندہ گفتگو کرتا ہوا انہاں تر آیا اگر یہ چیز پھیل گئی تو یہ پروپوگینڈا بہت بڑھ جائے گا کیونکہ عمران خان پر جس جس قسم کے انہوں نے لزامات لگایا ہے انہوں نے پرمیٹ دے دیا انہوں نے پرمیشن دے دیا کہ ہم نے آپ کے لیڈر کے ساتھ ایسا کیا اب آپ ہمارے لیڈر جو آپ مریان نواز صاحبہ کو لیڈر کہتے ہیں مریان نواز صاحبہ کی جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں اس کو بہت بڑا پروپوگینڈا بنا سکتے ہیں like what the hell تو I don't want کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو کیونکہ ہماری پہلے ہمیں عمران خان کی اگر بات کی جائے تو ہمیں جو ان کے cases ٹل رہے ہیں I think so اس پر نظر جمانے کی ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو باقی نو لیگ سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اپنے نواز صاحب نواز شیف صاحب کو اس بات کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خبر اتنی ہی ہوتی ہے کہ طلاق ہو گئی شادی ہو گئی بچے ہو گئے نہیں ہوئے اب کیوں کب کیسے لگانا نہ تو آپ کا حق ہے نہ فرض ہے نہ میرا حق نہ فرض ہے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرورت ہے کہ اسی کے ساتھ اپنی مزبان کی دیچو اجازت اللہ نیو بار